مبارک ہو شہِ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی و سلم زائی ون آبادا على حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہیمی لیکن آخر اللہ کا ولی ہوتا کون ہے اللہ کا ولی ہوتا کون ہے تو ایک بات نوٹ کر لیجئے نبی نبی ماذا اللہ اپنی عبادت کی بنیت پر کوئی نبی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نبی وہی ہوا جسے اللہ نے چاہا جسے اللہ نے بتایا اللہ اور نبوت کا گروہ تھا خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بند ہو گیا اس لیے کہ اسلام مکمل ہو گیا قرآن آ چکا طریقہ حج مل چکا طریقہ نماز مل چکی طریقہ روزہ مل چکا انسانیت کا پیغام آ چکا زندگی کے اصول آ چکے اللہ کا پتہ آ چکا خدا وحدہ لا شریک کی عبادت آ چکی ہے اب انبیاء کا آنا بند ہو گیا خاتم النبی بن کے مکمل پیغام اسلام لے کے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے ہیں اب کوئی نبی نہیں ہوگا اور نبی عبادت کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں نوٹ کر لیجئے نبی کہارت کے بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں نبی صداقت کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں ہاں نبی کہارت صداقت انسانیت کا پیکر ہوا کرتے ہیں لیکن نبی کوئی عبادت سے نہیں ہوتا ہے جسے اللہ بناتا ہے وہی نبی ہوتا ہے لیکن ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے طریقہ مصطفیٰ پہ آ جائے ولی میں بھی ہو سکتا ہوں شرط یہ ہے سنت سرکار دوالم شرط یہ ہے سدیق اکبر کی صداقت کی دنیا کو اپنا لیں شرط یہ ہے فارس عظم کی عدالت اور انصاف کو اپنا لیں شرط یہ ہے عثمان غنی کے طریقے کو اپنا لیں شرط یہ ہے حضرت علی کے شجاعت کو اپنا لیں شرط یہ ہے امام حسن کی حسن زندگی کا پلطفہ جانے شرط یہ ہے غوث العظم کے طریقہ جانے شرط یہ ہے نصفقت دادہ کے کردار و کرامت کو سمجھیں تو ہم بھی ولی ہو سکتے ہیں لیکن ولی ہونے کے لیے ولی ہونے کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا کرنا کیا پڑے گا یہ اصل بات ہے ولی ہونے کے لیے آپ کو صداقت پیش کرنا ہوگا آپ کو انصاف پیش کرنا ہوگا آپ کے اوپر کسی کا حقوق کا بقایا نہیں ہونا چاہیے آپ کو انسان بن کے انسانیت پر چل کے طریقہ مصطفیٰ پر چل کے آپ کو دکھانا ہوگا کہ مجھ سے میرا پڑوسی نراز نہیں ہے میں نے اپنے بھائیوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالا ہے میں اپنی بیویوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں میں کسی پڑوسی پر ظلم نہیں کرتا ہوں میں اپنے بھائی کے حقوق کو واضح کر چکا ہوں مجھ سے ہمارے پڑوسی راضی ہیں اور میں اللہ و رسول کے پیغام کو بجا لاتا ہوں تو اللہ و رسول کے پیغام کیا ہے کہ وقت پنجگانا نماز نماز اہم العبادت ہے نماز کی اہمیت دین میں اس طرح سے ہے جیسے جسم میں سر کی ہے اگر جسم سے سر کو الگ کر دیا جائے تو وہ جسم رہتے ہوئے بیمانے ہو جائے گا اسے ہم لاش کہیں گے اسے دفنا دیا جائے گا اس لیے کہ وہ جسم اب کام کا نہیں ہے اس جسم سے سر جدا ہو گیا ہے ٹھیک اسی طرح اگر ہم نماز کو اپنی ضائع کرتے ہیں اگر ہم نماز سے غفلت رکھتے ہیں تو ہمارا دین مکمل ہوتے ہوئے بھی ہمارے اوپر مکمل نہیں ہوا اس لیے کہ میں نے نماز کو چھوڑ دیا اپنے جسم سے اپنے سر کو اتار دیا تو دین کا کام کا مکمل آپ کے اوپر ہوگا جب آپ نماز کو پورا کریں گے حج کو پورا کریں گے زکاة کو پورا کریں گے لیکن اتنی ہی نہیں اگر آپ حقوق اللہ کو فالو کر چکے ہیں مانا کی آپ نماز پڑھتے ہیں مانا کی آپ روزہ رکھتے ہیں مانا کی آپ حج کرتے ہیں مانا کی آپ زکاة دیتے ہیں مانا کی آپ تحارت رکھتے ہیں مانا کی آپ ولی کے دامن کو پکڑے ہیں مانا کی آپ ارز کی محفل سجاتے ہیں مانا کی آپ درود و سلام پڑھتے ہیں لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے اگر طریقہ مصطفیٰ کے مطابق اگر حقوق علیباد میں آپ ہن سے ہو اگر اپنی بھائی کی زمین مارے ہو اگر پڑوسیوں پہ ظلم کرتے ہو اگر تم کوئی غلط فیل اور عمل بھی داخل ہے تو تمہاری نماز تمہیں بچا نہیں سکتی تمہارے روزے تمہیں بچا نہیں سکتے تمہاری نسبت کام نہیں آئے گی تمہارا وسیلہ کام نہیں آئے گا وسیلہ ہے بزرگوں کا وسیلہ ہے لیکن بزرگوں کے قول کو ماننا ہوگا بزرگوں کے کردار پر چلنا ہوگا بزرگوں کے اثرات پر چلنا ہوگا ایسا نہیں کہ ہم اگر نسبت دادا کا عرص کر لیے ان کی محفل سجا لیے قسم خدا کی لمحے لمحہ اس کا ثواب ہے اس لیے کہ قرآن ہے اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال لیکن اگر ہم یہ عمل بھی کر رہے ہیں کہیں پڑوسی کو ستا رہے ہیں کہیں کسی کے حق پر دار کا دالیں گے ہیں تو بروز حشر کیا ہوگا اللہ کا اعلان ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے الرحمن الرحیم جو نہایت رحمان بھی اور رحیم بات کھس گئی اب آپ جب قیامت کے دن اللہ تنہ تنہا مالک ہوگا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک اللہ ہے مالک یوم الدین قیامت کے دنوں کا مالک اللہ ہے مالک یوم الدین بدلے کا دنوں کا مالک اللہ ہے یہ قرآن ہے مالک یوم الدین قیامت کے دنوں کا مالک اللہ ہے اب فیصلہ ہوگا فیصلہ وہ فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ وہ نہیں جو آپ کو اس کیس سے بتایا جاتا ہے کہ ہوگا ایک حشر میں جلسہ ایسا جس میں سرکار کی عظمت پر شتابت ہوگی صدرِ محشر ہمارا رب ہوگا اور حضرتِ جبریل صدرہ پہ نقابت ہوگی ایسا نہیں حشر میں جلسہ نہیں ہوگا حشر میں حساب و کتاب ہوگا حشر میں نامہِ آمال دیے جائیں گے حشر میں آپ کے زندگی کے تمام حساب و کتاب ہوں گے کہ آپ نے کسی کو ستایا تو نہیں آپ نے کسی کو مارا تو نہیں آپ نے کسی کو لوٹا تو نہیں آپ نے کسی کی عزت و عبرو پر ہاک تو نہیں ڈالا ہے تو بروزِ حشر وہ دامن پکڑ لے گا اب ایک نبی کی حدیث سن لیجئے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مفلس کون ہے صحابہ سے آپ نے کہا کہ مفلس کون ہے بخاری کی حدیث ہے تو صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جو بظاہر غریب ہے جس کے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہوا نہیں مفلس وہ نہیں ہے مفلس وہ ہے جس کے پاس اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہو پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہو لیکن کسی کا حق بھی مارا ہو کسی پر ظلم بھی کیا ہو کسی کو ستایا بھی ہو تو پتا یہ چلے گا کہ بروزِ حشر مالکِ یومِ الدین اللہ قیامت کے دنوں کا مالک ہوگا اب وہ سوالی آئے گا کہ میرا حق دو میری زمین دو مجھے جو ستائے ہو اسے واپس کرو یہ خدا کی عدالت ہے یہاں کوئی پاور کام نہیں آئے گا کوئی اختیار کام نہیں آئے گا کوئی لیڈر کام نہیں آئے گا کوئی سیاست کام نہیں آئے گی یہ خدا کا بارگاہ ہے دنیا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی آ جائے گا اب خدا کے بارگاہ میں آپ کو اس کا حق دینا ہوگا تو اللہ کا ارشاد ہوگا کہ اس کی نمازوں کو گنا جائے میں نے کہا نا کہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ کو انسانیت کا درست پیش کرنا ہوگا ورنہ آپ کی نماز برباد ہو جائے گی لیکن نماز کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اگر نماز چھوڑیں گے تو اللہ کے غزب کے شکار ہو جائیں گے دین میں نماز کی سب سے بڑی اہمیت ہے لیکن نماز بھی پڑھیں گے چوری بھی کریں گے نماز بھی پڑھیں گے غیبت بھی پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے شراب بھی پیئیں گے تو بھی نماز بیکار ہو جائے گی اس کا عمل کوئی ثابت نہیں ہوگا اس لیے کہ بروز حشر وہ سائل کھڑا ہوگا جس کی آپ زمین مارے ہیں جس کی عزت و عبرو لوٹے ہیں جس کی ناجائز زمینوں پر قبضہ کیے ہیں جس کی تجارت برباد کیے ہیں اب اس کا سوال ہوگا اللہ اشارت فرمائے گا بخاری کی حدیث سے کہ اس کی نمازوں کو گنا جائے اس کے روزے کو گنا جائے اس کے حج کو گنا جائے اس کے پہاڑوں کے برابر نیکیوں کو گنا جائے اور وہ نیکیاں ان کو دیا جائے گا جن کی آپ زمین مارے ہیں جن کی آپ جائداد مارے ہیں جن پر آپ ظلم کیے ہیں جن پر آپ اپنی طاقت کا استعمال کیے ہیں جن پر پاور و اختیار کا استعمال کیے ہیں جن کو آپ بیجا پولیس کی دھمکی دیئے ہیں دولت کی دھمکی دیئے ہیں سوان کی دھمکی دیئے ہیں بڑی پٹی داری کی دھمکی دیئے ہیں بڑے گاؤں کی دھمکی دیئے ہیں تو اس بنیاد پر آپ کو ساری نیکیاں اس شخص کو دی جائیں گی جس کی آپ زمین مارے ہیں جس کا آپ معاملہ لوٹے ہیں اب آپ بے نیکی ہو جائیں گے یہیں تک نہیں اللہ کے نبی کا اشاد ہے کہ اس شخص کے گناہ جو اس نے کوئی گناہ کیا ہے اس کے گناہ بھی آپ کے سر لات دیے جائیں گے تو اللہ کے نبی کے مطابق کہ مفلس وہ ہوگا اب نیکی چلی جائے گی وہ مفلس ہو جائے گا وہ غریب ہوگا وہ پریشان حال ہوگا اس لیے کہ اس نے جو اپنی نیکیاں کیا ہے وہ رہی سے ہی نیکیاں بھی چلی گئیں اس منیاد پر کہ اس نے خطا بھی کیا ہے جرم بھی کیا ہے ستایا بھی ہے لوٹا بھی ہے تمام نیکی ضائع ہو جائے گی تو پتا یہ چلے گا چل رہا ہے ہمیں مزاج یہ مل رہا ہے اسلام کا پیغام یہ بتا رہا ہے مقصد روزہ یہ بتا رہا ہے مقصد نماز یہ بتا رہا ہے مقصد حج و سکات کا یہ اعلان ہے مقصد اسلام کا یہ اعلان ہے مقصد درود و سلام کا یہ اعلان ہے مقصد بزرگان دین کے وسیلے کا یہ اعلان ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے لاستے پہ چلنا ہوگا ان کے کردار کو اپنانا ہوگا ان کی محبت کو اپنانا ہوگا ان کے طرز زندگی سے سبق لینا ہوگا اور کسی کے حق کو لوٹنے سے باز آنا ہوگا کسی پر ظرم کرنے سے باز آنا ہوگا کسی پر ستم کرنے سے باز آنا ہوگا تب ہم ہمارا دامن صاف ہوگا اور آپ خود ہی ولی اللہ ہو جائیں گے خود سے ہی آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا اب اس قرآن کی آیت میں وہ ولی اللہ اتر جائے گا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حضن و ملال اس لیے کہ قبر میں جو سامپ اور بچوں کا معاملہ ہے تو کس کے قبر میں جس نے لوٹا ہو جس نے ظلم کیا ہو جس نے نمازوں کو چھوڑا ہو جس نے روزوں کو چھوڑا ہو جس نے احکامِ الٰہیہ کو ترک کیا ہو اس کے قبر میں سامپ اور بچوں ہوتے ہیں لیکن دادا نسبتے دادا کا جو وسیلہ ہم قائم کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ بتانے والا ہمیں بتایا ہے سنیں وہ جو وسیلے کے منکر ہیں کہ میں بھی اللہ ہی سے مانگتا ہوں ہمارا بھی خدا اللہ ہی ہے لیکن وسیلہ نسبتے دادا ہیں وسیلہ بزرگانِ دین ہیں وسیلہ غوث العظم ہیں وسیلہ انبیاء کی جماعت ہے وسیلہ شہدہ کی جماعت ہے وسیلہ صالحین کی جماعت ہے کیوں ہے اس لیے کہ یہ لوگ صادق ہیں یہ لوگ امین ہیں یہ لوگ رواداری پیش کیے اخوت پیش کیے محبت پیش کیے آپ نے اس میدان میں ہزاروں مزار ہے اس کو اتنی اہمیت کیوں دیا آخر کیا وجہ ہے یہ بھی مزار ہے آپ نے سنا کس چیز کے بارے میں آپ کے کردار کے بارے میں آپ کے کیریکٹر کے بارے میں آپ کے اصول کے بارے میں آپ کے ثابتے کے بارے میں آپ کی زندگی کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ نہیں نیک تھے پرہزگار تھے نمازوں کو ترد نہیں کرتے تھے خدا کے احکام کو بجا لاتے تھے مروت و محبت کے مالک تھے اس منعات پر ہم انہیں اللہ والا سمجھ کے اللہ اِنَّا اولیاء اللہ ہے لا خوفن علیہ وَلَا هُمْ یہ زنون کے سانچے میں پا رہے ہیں ایسے بزرگان دین کو وسیلہ قائم کر لیتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہمیں بھی اصلاح ہوگا ہم بھی طریقہ مصطفیٰ پہ چلیں گے ہم بھی اصولِ ذابطے کو اخیار کر لیں گے بس یہی بزرگان دین کا معاملہ ہے ورنہ ہم کسی کو خدا نہیں سمجھتے خدا والا سمجھتے ہیں اللہ والا سمجھتے ہیں اور جب اللہ والا ہوتا کون ہے جو قرآن و حدیث سرکار کی سنت پر اپنی پریکٹیکلی زندگی کو پیش کر دیتا ہے تو اس کے لوگ غلام ہو جاتے ہیں اس کے طرح حاضری دیتے ہیں اسے بوسا دیتے ہیں تو وہ بوسا سجدہ نہیں وہ محبت ہے تعظیم ہے احترام ہے اخوت ہے رماداری ہے بے لوس محبت کا نام ایسے بزرگان دین ہے ایسے بزرگان دین سے اسلام کے دنیا میں چار چاند لگتا ہے اور جہاں جہاں یہ بزرگان دین جاتے ہیں وہاں وہاں اسلام کا قانون جاتا ہے سما علینا اللہ البلاغ کھلے ہو جائے